کیا میں کسی کا وائ فائے استعمال کر سکتا ہوں یا میں کسی کا وائ فائے چوری کر سکتا ہوں اس کی مرضی کے بغیر بیسکلی لوگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سرچ کرتے رہتے ہیں انٹرنیٹ پر پتہ نہیں کیا سے کیا مفت والی چیزیں سرچ کرتے رہتے ہیں مفت میں کوئی کار لگ جائے مفت میں کوئی ایسے میں سو جائے مفت میں انٹرنیٹ چل جائے بیسکلی حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں بھائی کوئی بھی چیز نہیں ملتی کچھ بھی آپ کو فریمیں نہیں ملے گا کیوں ملے گا فریمیں ٹھیک ہے اور اکثر کر کر یہ بات زیادہ لوگ سرچ کرتے ہیں وائی فائی کسی کا پاسورڈ وائی فائی سے چوری کر لیں یا کسی کے انڈروائیڈ فون کو ہم ہیک کر لیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی ایسا آج کل کچھ بھی نہیں ہوتا اگر آپ یہ کام کرو گے بھی تو الیگل ہوگا اگر پکڑے جاؤ گے تو اس کی آپ کو سزا پتہ ہے ہی نہیں سال سال سزا ہوتی ہے اور بہت بڑا جرمانہ ہوتا ہے اس کا اگر ہیکنگ پکڑی جائے تو ہیکنگ کون پکڑے گا وائی فائی والے پاکستان میں اگر کوئی ہیکنگ کرتا ہے کسی کے موبائل سے کوئی اس کی سیکرٹ انفرمیشن نکال لیتا ہے اگر وہ پکڑا گیا تو اس کو سال سال سزا ملے گی اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی بھرنا ہوگا ٹھیک ہے تو میں آپ کو ایک بات ذہن میں رکھ لوں یہ بچے ہوتے ہیں وہ انڈروائیڈ فورنز کے ہاتھ پہ آ گیا ہے وہ پتہ نہیں بس فری کے پیچھے بھاگ پڑے اور پاکستان میں زیادہ تر لوگ فری کے چیزوں کے اوپر زیادہ سرچنگ کرتے ہیں بس فری میں ملے کچھ بھی چیز سافٹ ویئر ملے فری میں سب کچھ فری میں ملے اور اس کے لئے پتہ ہے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے فری میں تو آپ کو کچھ ملنے سے گیا لیکن آپ کا کمپیٹر ہیک ہو جاتا ہے اور صرف ایڈورٹائزنگ کے لئے یوز ہوتا ہے آپ کا کمپیٹر اور اگر آپ موبائل پر کوئی چیز فری میں یوز کرنا چاہو گے تو وہ بھی آپ کا ہیک ہو کر آپ کا ایڈورٹائزنگ کرتا رہے گا جب آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہو آپ کو شاید یہ ہی پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کے انٹرنیٹ آٹومیٹکلی کٹ ہوتی جائے گی کیونکہ بیک گراؤنڈ میں ایڈورٹائزنگ چلتی ہے جب آپ انٹرنیٹ کنیک کرتے ہو تو کوشش یہی کریں میں اپنے سارے سبسکرائبر کو یہی تعاید کروں گا کہ آپ ہیکنگ کے پیچھے نہ لگیں اور نہ کسی کہ ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کو فری میں کوئی چیز ملے ٹھیک ہے پیسوں والوں چیزوں سے آپ کام لیں سستے ترین پیکیجز میں بتاتا رہتا ہوں ہوں انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہے جیسے کہ ابھی میں نے ریسنٹلی ایک پیکیج بتایا تھا 18 روپے میں دو جی بھی روز زونگ کا پیکیج بتایا تھا فور جی والا تو یہ تو کلاسیکل پیکیج ہے یہ آپ 18 روپے یوز کریں دو جی بھی بہت بڑا ڈیٹا ہوتا ہے آپ یوز کر سکتے ہو اگر فری کے پیچھے پڑھیں گے تو آپ کے خود کی جو انٹرنیٹ ہوگی وہ آٹومیٹکلی یوز ہوتی جائے گی ٹھیک ہے تو اب ریزن بتاتا ہوں ہم کسی کا وای فائی کیوں نہیں ایک کر سکتے اور اگر کسی کا وای فائی ہم چوری کریں گے تو وہ اس سے کیا ہوگا بیسکلی ایک اپلیکیشن بنائی جاتی ہے خاص طور پر انڈرویڈ فون کو کسی کے منس پرمیشن کے بغیر اس کی ڈیٹا دیکھنے کے لیے لیکن وہ جتنی بھی اپلیکیشن ہوتی ہیں وہ مہنگی ہوتی ہیں اور پیسوں صحیح ملتی ہیں اور فری والی کوئی بھی اپلیکیشن نہیں ہوتی اگر فری میں ہوگا وہی ٹرک آپ کے ساتھ اپلائی کریں گے لیکن آپ خود انسٹال کرو گے خود وکی کرو گے اور ان کو اپنا موبائل فون دے دو گے کہو گے کہ جو کرنا ہے میرے موبائل سے کرو پھر وہ انٹرنیٹ یوز کریں گے اور انٹرنیٹ سے مارکٹنگ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں اب اگر آپ لیگل طریقے سے وائی فائی یوز کرنا چاہتے ہو کسی بھی فرینڈ کا تو وہ بھی طریقے کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس طرح سے آپ یوز کرو گے جیسا کہ میں انٹرنیٹ یوز کر رہا ہوں اپنے اس میں لیپ ٹاپ کے اندر دیکھ لیں آپ جو کہ میں ون جی بھی پیکج یوز کر رہا ہوں ڈی ٹائم آف آر زونگ کا فور جی ہے لیگل طریقے سے اور موبائل میں بھی لیگل طریقے سے انٹرنیٹ یوز کرتا ہوں شام کے ٹائم میں میرے پاس کوئی پیکج وغیرہ نہیں ہوتا لیکن میں نے ون جی بھی کا پیکج لیا ہوا ایک ماہ کا تو وہ میں یوز کرتا ہوں تو میں بھی آپ کو یہی رکمنٹ کروں گا کہ آپ خود بھی یہی پیکج یوز کریں جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور فری والی چیزوں کے پیچھے نہ بھاگیں تو اچھا ہوگا میرا تو کام یہی ہے کہ میں اپنے لوگوں کو اپنے سبسکرائبر کو جو وزیٹرز ہوتے ہیں جو پاکستان میں کمپیٹر چلاتے ہیں کمپیٹر سے ریلیٹر ٹیکنالوجی میں کوئی بھی پرابلمز ہوتے ہیں میں سارے لوگوں کو یہی ٹائد کتہ رہتا ہوں کہ لیگل کام کریں لیگل طریقے سے کام کرنے میں مزہ ہی اپنا ہوتا ہے اور سکون ہوتا ہے ٹھیک ہے فری کے کاموں میں لوگ زلیل زیادہ ہوتے ہیں اور حاصل وصول بھی کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور فری والی چیزیں سرچ نہ کیا کریں تو بہتر رہے گا اور آئی ہوپ آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اپنا خیار رکھئے گا دعا میں زیادہ رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر